نمشکار دوستو سواد کرتے ہیں آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر تو ویڈیو میں بات کریں گے ہیماشل میں سرکاری نوکریان جیہاں فرنڈز فارم بنے کی انتیمتھی تھی دس فروی دوہزار اکیس اور آئیو سیما کے اگر بات کریں گے اٹھارہ سے پس تالی سال والے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دسوی پاس ماتر جو ہے اس کے لیے یوگیتہ رکھی گئی ہے اور ڈریکٹ جو ہے یہ ریگولر پوسٹیز ہیں کونٹریکٹ بیسز پر بد نہیں ہے اور چ جلدی سے سب سے پہلے لائک کے بٹن کو جرور دمائیں جیسے آپ کی ہمیشہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں لائک جرور کریں اور اور ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں آپ دیکھتے ہیں اوفیشنل نوٹیفکیشن سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں اگر پوسٹ کے بات کریں گے سب سے پہلے ہم جس پوسٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں منیمم ایج رکھی گئی ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال جو ہے آپ کی منیمم ایج ہونی چاہیے م اٹھارہ سے پسٹالی سال جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پیسکل کی بات کریں گے چار ہزار نو سو سے لے کر دس ہزار چھے سو اسی جو ہے یہاں سے سیلوی رہے گی اور تیرہ سو اس میں گریٹ پہ رہے گا اور ایمپورٹنٹ ڈیٹ کی بات کریں گے لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی دس دو دو ہزار اکیس تو دس فرنویز سے پہلے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اب چلتے ہیں اوفیشنل نوٹیفکیشن کی طرف تو فرنس یہ ہے اوفیشنل نوٹیفکیشن جس میں آپ دیکھیں گے آفیس آف ڈسٹک اینڈ سیشن جج سرمور ڈسٹک ایٹ ناہن ایچ پی تو پوسٹ نکلی ہے آپ کو جو بتایا ہے یہ پوسٹ نکلی ہے ہمارچل پردیش سبورڈینٹ کورٹ سٹاف جو میں ریکروٹمنٹ نکلی ہے اس میں جو ہے اپلیکیشن ہے چونکیدار کے لیے پین کے لیے جس میں ایج آپ کو بتائی 18 سے 15 سال اور اگر ویکنسی کی بات کریں گے اس میں پین اور چونکیدار کی جو ہے ریگولر بیسز پر جو ہے چار ویکنسی نکلی ہے اور یہ آنریزروڈ ہے اگر ویکنسی ڈسٹیویشن کے ہم بات کر رہے ہیں پی بینڈ آپ کو بتایا ہے 4900 سے لے کر 10680 اس میں جو ہے پی بینڈ ہے اور qualification ہے جو ہے وہ matriculation ہے یعنی دسوی پاس جو ہے اس میں ماتر یوگیتہ رکھی گئے تو سب سے پہلے پوسٹ ہے پین چونکیدار ریگولر بیسز کی چار پد ہیں انریزروڈ ہے اور ریگولر بیسز پر یہ جو ہے پوسٹ نکلی ہے جو کی کافی اچھی بات ہے کہ ریگولر بیسز پر نکلی ہے کوئی contact بیسز نہیں ہے the appointment and selection for the above post shall be made on the basis of viva ٹھیک ہے اور personal interview تو interview کے بیسز پر جو ہے آپ کا اس پر selection ہوگا کسی بھی پرکار کا کوئی test یا کچھ ایسا اس میں نہیں ہے اور اس کے بعد selection کے بعد آپ کو جو tada ملتے ہیں وہ تو آگے اس کے بعد ہوگی اس کے بعد اگر آپ کو دیکھیں کہ کس طرح کا آپ کو form اس میں بھرنا ہے کون کون سے اس میں form لگیں گے ٹھیک ہے تو form سب سے پہلے یہاں سے آپ ایک form دیکھ رہے ہوگا یہ form جو ہے آپ کو یہاں سے fill کرنا ہے application for the post of the pier تو اس پرکار سے کچھ simple سا form ہے اور یہ offline form آپ کو جو ہے لگے گا اور اس کو کہاں بھی بھیجنا ہے اس کو بھیجنا ہے to district and session judge sirmore district at nahan hp اور pin code یہ دیا رکھا ہے تو دھیان رکھنا ہے آپ کافی سارے جو students ہیں جو ہم سے instagram پر بات کرتے ہیں اگر ابھی آپ تک آپ جو ہیں instagram پر نہیں جڑے ہیں تو آپ ہمیں coaching home 24 کے نام سے وہاں سے جڑ سکتے ہیں کافی سارے message آتے ہیں اور سب کا reply جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو students پوچھتے ہیں کہ یہ جو offline عویدن ہے یہ کہاں بھیجنا ہے تو یہ جو given address ہے اس پر آپ کو جو ہے یہ بھیجنا ہے تو کافی simple سا form ہے اس کو آپ بڑے آسانی سے بھر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو آپ کو بھر کے اپنے signature اور جو جو یہ اس میں documents ہے documents بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا documents ہیں یہاں سے ادھار کا number آپ کو fill کرنا ہے اور اپنی photo کو بھی لگانی ہے اور ساتھ میں employment exchange name and registration number of employment exchange یہ کافی جروری ہے اس میں یہ بھی آپ کو لگانا ہے ساتھ میں یہاں پر لکھنا ہے اور اٹیش بھی کرنا ہے ادھار کارڈ number بھی اور آپ کا جو category ہے اس کا بھی ساتھ میں یہاں سے آپ کو mention کرنا ہوگا تو اس پرکار سے آپ کو یہ چیزیں کرنی ہیں آگے ہم دیکھیں گے تو اس میں important اگر document کی بات کریں گے تو documents ہیں آپ کا جو matriculation certificate ہے اور ساتھ میں آپ کا bonafide ہے employment exchange ہے یہ کچھ ایک important جو جو certificate ہے وہ آپ کو جرور attach کرنے ہے اس جو given آپ کو جو form بتایا جو آپ کو fill کرنا اس کے ساتھ attach کر کے جو address اوپر mention کرا ہم نے اس میں آپ کو یہ جو ہے بھیجنے ہوں گے تو اس کے بعد اگر ہم second recruitment کی بات کریں گے اس recruitment سے جڑا ہو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے بھرنے کے لیٹر تو آپ نیچے comment box میں جرور comment کریں اور ساتھ میں جو ہے آپ instagram پر بھی ہم سے message کر کے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد ایک جو ہے second post نکلی ہے اندرہ گاندی medical college میں laboratory technician کی post نکلی ہے 18 سے 30 ورچو ہے اس میں minimum age جو minimum age 18 اور maximum ہے 30 اور number of post کی بات کریں گے ایک ہے تو essential qualification ہے بی اے سی ایم ایلٹی from recognize university اور ساتھ میں آپ کا diploma بھی ہو سکتا ہے medical laboratory technology میں اور high school with 5 years lab experience تو یہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں ایک post ہے 25,000 اس میں جو ہے salary ہے اور اس کے بعد دیکھیں سب سے village of اس میں first preference دی جائے گی وہ دی جائے گی بی اے سی ایم ایلٹی کو اس کے بعد second ہوگی جو جس حساب سے دی گئی ہے diploma کے اور third جو ہوگی high school with 5 year experience تو یہ جو ہے اس میں آپ کے document لگیں گے bona fide age limit جو ہے وہ ہے 18 سے 45 سال اور relaxation جو ہے وہ category wise دی جائے گی department candidate کو بھی دی جائے گی اور یہ جو ہے آپ کو تمام آپ کے جو form ہے وہ آپ کو submit کرنے ہیں tested gadgeted officer سے آپ کا دس فیکہ certificate جو age proof کے لیے ہوگا diploma degree جو آپ لگائیں گے وہ اور ساتھ میں آپ کا اگر کوئی experience ہے اور third کی بات کریں گے ہمارسلی bona fide character certificate اور one copy of passport size photograph تو اس پرکار سے یہ جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے apply کر سکتے ہیں تو یہ friends آج کی کچھ postیں نکلی ہیں جس کے لیے آپ apply کریں جرور سے جرور apply کریں اگر کسی بھی post کو لے کر اگر آپ کو کوئی doubt ہے تو آپ جو ہے جرور comment کریں اور اگر last date کس کی بات کریں گے تو 22-1-2021 اس کی بھی last date ہے تو friends ملتے ہیں next video میں کسی اور بڑے update کے ساتھ دھنیاواد اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں